یہودی، یہود کی جمع ہے جو کہ حضرت یاکوب الاسلام کے بیٹے یہودہ سے منصوب ہے یہودی، یہودیت، مذہب کے پیروکاروں کو کہتے ہیں جو قدیم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں دنیا بھار میں یہودیوں کی موجودہ تداد کا مکمل انتاظہ تو نہیں لگایا جا سکتا تاہم ان کی تداد بارہ سے چودہ ملین کے درمیان ہے جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں رہائش بزیر ہے یہودیوں کی تاریخ حضرت ابراہیم الاسلام سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم الاسلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل الاسلام اور حضرت اسحاق الاسلام حضرت اسحاق الاسلام کے بھی دو بیٹے تھے ایک حضرت یاکوب الاسلام اور ایک حضرت عیصف عیصف کے بارے میں مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے جبکہ حضرت یاکوب الاسلام پیغمبر تھے حضرت یاکوب الاسلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے ایک نام یہودہ تھا یہودی کا لفظ اسی سے منصوب ہے دراصل حضرت عیسل اسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت یاکوب الاسلام کی اولاد سے تھے اور حضرت یاکوب کا لقب تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلائے ان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں انحراف کا شکار ہوئے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے چنانچہ حضرت اسحاق حضرت یاکوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت دعود حضرت سلمان حضرت دانیال حضرت اوسیر حضرت جایشہ حضرت زکریہ الاسلام سب بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے اور یہودی ان سب انبیاء کو مانتے ہیں البتہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور رسول حضرت عیسیل اسلام اور تمام پیغمبروں کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور ابھی تک آخری پیغمبر کے انتظار میں ہیں حالانکہ وہ آخری نجات دہندہ کی پیشن گوئی آسمانی کتاب میں پاتے ہیں وہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اس طرح شہودی طرات کے تمام آسمانی صحیف کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں لیکن انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے شہودیت ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم نبی حضرت موسیل اسلام یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں مگر تاریخی متعلیہ میں یہ دونوں نام اس اثر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا طرات کے جزے خروج میں ذکر ہے اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فراؤن کی غلامی سے نبی موسیل اسلام نے آزاد کیا اور بحیر احمر پار کر کے جزیرہ نمائی سینہ لے آئے حالانکہ یہودیت میں کئی فرقیں شامل ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیل اسلام نے رکھی مگر دین کا دار و مدار ترات اور تلموت کے متعلیہ پر ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب ترات ہے جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ عیسائیت اور اسلام میں بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے ترات کو اکثر انگریزی میں عبرانی بائبل بھی کہا جاتا ہے ترات بائبل میں شامل ہے ترات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوال اسلام سے شروع ہوتا ہے نوح الاسلام اور سلاب کو بیان کرتا ہوا ابراہیم الاسلام کی رسالت بیا اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے ترات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم الاسلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے اکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں موسیقی